دوستو آج میں پوشش کرنگا جو ہمارے ملک کی بنیادی مسائریں ہم کو بیان کرنے کی اکثر کرتے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی تک ڈسٹریبیوٹو کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی ہے کوئی پٹھا نہیں ہے اس وجہ سے آپ لوگ ترقی نہیں کریں کاش کے ان کا دھیان ہوتا کہ ہمارے اگزیکوٹیو کیسے چل رہی ہے ہمارے لیجسٹریشن کیسے چل رہی ہے ہمارا فارم آف گورنمنٹ کون سا ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر ان کا فاکس ہوتا ہے کہ وہ بھی قومیت پر ہی ٹارگٹ ہوتا ہے جو میرے کھیال سے کہ ایک زیادی ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسائر پتا کیوں ہوئے حالانکہ انڈیا جو ہمارے بلکل قریبی اور ہمسائے ملک کے اس میں یہ مسائل ہیں اس میں بھی یہ مسائل نہیں ہے کیونکہ جب دونوں کی پارٹیشن ہوئی تھی تو ہوا کیا تھا پاکستان میں کہا گیا تھا کہ آپ کی اردو زبان قومی زبان ہیں سندھی پنجابی بنگالی بلوچ اور پکتنگھا کی زبان آپ کی قومی زبان نہیں ہے ہونا ہی یہ چاہیے تھا کہ ان کو قومی زبان نے کرنا چاہیے تھا اور اردو کو رابطی کی زبان کرنا چاہیے تھے مگر اس کے برک جو ہمارے یہاں پر ویسانے ہیں اور انڈیا میں سب کو پچاس یا ساٹھ سے زائد زبانی تھی ان سب کو قومی زبانوں کا درجہ دیا گیا تھا اور آگے چل کے ہمارے کیا کیا گیا کہ صوبوں کی حصیت کو ایک ختم کر کے ون یونٹ جو ہے ففٹی ٹو میں یا ففٹی ٹری میں لایا گیا اور کہا گیا تم جو ہے نہ پنجابی ہو نہ پتھان ہو نہ سندھی ہو آپ سب جو ہے ایس پاکستان اور بیس پاکستان جس کی وجہ سے بندہ جس کی جو سٹرگل تھی الگ ہونے کی تو اور بھی تیز ہوئی اور آخر کار انہوں نے آزادی حاصل کر لی الگ ہو گئی اب جو ہے ہم زائرہ یہ ٹریجڈیاں ہیں اور ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے اور پرش کرنا ہے تو ہمیں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اپنے قوموں کو اپنی حیثیت کو تسلیم کر کے پھر آگے جو ہے چل کر ہم سٹرگل کر سکتے ہیں باقی کوئی وجود قتم کر کے آپ سب کچھ بھول کریں پرچم کی تلیس آئے ہم لوگ ایک ہیں اسے کوئی سٹرگل نہیں ہوتی کتنی میں موڈرن کٹریز کا مثال لے رہے ہیں انہوں نے سب نے اپنی فیڈریشن میں کم فیڈریشن میں اپنی حیثیت کر کے اور ایک سپ کروا کر پھر آگے موڈ ہوئیں بس یہ قائل کی سلسل آئے جنہیں حقائق کو ہمیں ماننا چاہئے ان کو ساتھ لے کر جو بھر کرنے